عمران خان صاحب کے کیس کا تحریری حکم نامہ جاری ہو چکا ہے اور اس تحریری حکم نامے نے کس طرح سے پورے کے پورے نظام کو پورے کے پورے سسٹم کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے نمگا کر کے رکھ دیا ہے کلم نے دیکھ لیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی رانوما جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے گئے تھے انہیں پولیس نے دھر لیا چوکی میں بٹھایا جب وہ اتنا ہی سادہ ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین رات کے عمران خان کے کیس توشہ خانہ ٹو کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کی عدالت سے جہاں سے بوشرا بی بی کو پہلے ہی توشہ خانہ کیس میں رہائی مل چکی ہے وہاں سے رات کے بڑا فیصلہ جاری ہو گیا ہے اور اب حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس بار تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین اکرام رات گئے عمران خان صاحب کے کیس کا تحریری حکم نامہ جاری ہو چکا ہے اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کی عدالت سے جس عدالت میں عمران خان صاحب کی درخواست زمانت فکسڈ ہے اور توشہ خانہ ٹو کیس میں عمران خان صاحب کی زمانت اور اسی کیس میں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب بشرا بی بی صاحبہ کو آلڑی زمانت دے چکے ہوئے ہیں اس کیس میں زمانت کے فیصلے کا تحریری حکم نامہ آیا ہے اور اس تحریری حکم نامے نے کس طرح سے پورے کے پورے نظام کو پورے کے پورے سسٹم کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے نمگا کر کے رکھ دیا ہے اور اس وقت سسٹم کی جو باکھلاہٹ ہے اور سسٹم کس طرح سے ہر حربہ اپنا رہا ہے کہ عمران خان کسی بھی طرح سے جیل سے باہر نہ آسکیں یہ تمام طرح چیزیں سمجھنے والی ہیں اور انہیں سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس پورے سیناریو کے اندر جو ہم سیچویشن دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ سیچویشن ریپڈلی چینج ہو رہی ہے اس میں ایک طرف تو دھمکیاں مزید مل رہی ہیں کلم نے دیکھ لیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے گئے تھے انہیں پولیس نے دھر لیا چوکی میں بٹھایا جب ملاقات کا وقت ختم ہوا تو پھر جانے دیا اور یہ ہیلہ تھا ایک بہانہ تھا ایک فستائیت پر مبنی اقدام تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کے وقلہ سے یا ان کے پارٹی لیڈرشپ سے نہ ملنے دیا جائے اب جیل حکام جو ہیں وہ اگر روکتے ملاقات سے تو توہین عدالت لگ جاتی کیونکہ انہیں آرڈرز ہیں تو پولیس والوں نے کہا کہ ہم نے پکڑ لیا اور بعد میں انہوں نے کہا نہیں ہمیں آپ پہ شک نہیں آپ چلے جائیں جب ٹائم ختم ہو گیا تو اتنا ہی سادہ ہے نا اتنا سکرپٹ ہے کاری کا لیکن اصل میں ڈر اور خوف کس کا ہے اڈیالہ کے قیدی نمبر 804 کا ڈر کیا ہے ڈر بہت واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کال دینی ہے اور جب عمران خان صاحب نے وہ کال دی تو پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہل کر رہ جانا ہے اور نظام شاید پھر اس کی تاب نہ لا سکے اب وہ نظام جو ایک عمران خان کی جملے کی تاب نہیں لا سکتا وہ نظام جو عمران خان کی ایک تصویر سے خوف زدہ ہے کہ جی شہباز حکومت ریت کی دیوار ثابت ہو جائے گی ہاؤس آف کارڈز کی طرح منحدم ہو جائے گی ذرا سے اس کے اندر چھڑ خانی سے تو عمران خان کی اگر ایک تصویر عمران خان کا اگر ایک جملہ عمران خان کی آواز عمران خان کی کوئی آڈیو ریکارڈنگ کوئی بھی چیز اگر پچھلے سوا سال سے نہیں نکلنے دی گئے وہ اسی لیے اس خوف اور اس ڈر کے پیش نظر اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو ایک کیس ہے ایک تو ایسے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کی آج بسیکلی عمران خان صاحب کو دو دن کا وقت دیا گیا کہ آپ 3500 صفحات پر مبنی اپنا کیس پڑھ رہے اور 79 قویسٹنز جو ہیں ان کا انسر تیار کر لیں والدو خان صاحب نے چودہ دن کا وقت مانگا لیکن چونکہ جلدی جلدی سزا دینی ہے کیونکہ باقی کیسز ختم ہو رہے ہیں اب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کے اندر سزا دینی ہے لیکن اس سے پہلے پہلے عمران خان صاحب باہر نہ آ جائیں تو اس کے لیے ہیلے بہانیں اپنائے جا رہے ہیں توشہ خانہ ٹو کیس میں بوشرا بی بی صاحبہ کی زمانت ہوئی اور سسٹم اسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس لیے اسی دن جیسے ان زمانت ہوئی مچل کے جاری کرنے والے جج غائب ہو گئے اور ججز جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے سجے کھبے ہو گئے اگلے دن پھر سسٹم کو یہ سمجھ لگی کہ بھئی سے پہلے بھی بوگس کیس بنایا بھی ایک اور بوگس کیس بنا کہ اتنا بوشرا بی بی کا نقصان ہی ہونا جتنا ہمارا نقصان ہو جانا جتنی لانتا نام پہ ہونی ہے پھر ان کا چلے بھی رہائی ہونے دن تو بہتر ہے پھر اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی اس رکس سسٹم کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے تو عمران خان صاحب کو تو رہانی ہونے دنیا ان کی درخواست زمانت کے اوپر ریجسٹرار جو ہے اسلامت آئی کورٹ کی انہوں نے اعتراضات لگا ہے اعتراضات کے ساتھ یہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی جسٹس میاں گلسن اور انزیب صاحب جو ہیں انہوں نے اس سب کے اندر درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی اب جب جسٹس میاں گلسن اور انزیب نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کی تو انہوں نے ایف آئی اے سے نوٹس اس کے بعد اگلی سماعت کے اوپر ایف آئی اے سے نوٹس دے کے ایف آئی اے کو جواب طلب کر لیا اور عمران خند صاحب جو ہے ان کے پورے کے پورے سیچویشن میں جو ان کی گرفتاری ہے توشہ خانہ ٹو کیس میں وفاقی تحقیقاتی دارہ جو ہے فیڈرل انویسٹیکیشن ایجنسی اسے نوٹس چاری کر کے جواب طلب کر رکھا تھا واضح رہے کہ سپیشل جج سینٹرل جو ہے انہوں نے عمران خند صاحب کی درخواستے زمانت مسترد کرتی تھی اور بشرا بی بی صاحبہ کی تو اسلام آدھائی کورٹ سے زمانت جو ہے وہ اپروو ہو چکی ہے اب یہاں پر امپورٹن چیز یہ ہے کہ عمران خند صاحب کی توشہ خانہ ٹو کیس میں عمران خند اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ جو ہے وہ کل کے دن میں نہیں ہو سکا جبکہ اسلام آدھائی کورٹ میں بھی عمران خند صاحب کی درخواستے زمانت پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف کل توشہ خانہ ٹو سے متعلق اسلام آدھائی کورٹ کی مختلف عدالتوں میں دو مقدمات کی سماعت ہوئی تھی اور سپیشل جج سینٹرل شارو خرجمن جو ہے ان کی عدم دستیابی کے باعث عمران خان اور ان کی علیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت نہ ہو سکی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ بھی مؤخر ہو گیا تو اڑیالہ جیل میں موجود عدالتی عملے نے کیس کی سماعت چودہ نومبر تک ملتبی کر دی عدالت نے بانی پیٹیا اور عمران خان کی بریت کی درخواستوں پر جو محفوظ فیصلہ ہے وہ کل سنانا تھا اب اس سب میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ دوسری جانب اسلام آدھائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے عمران خان صاحب کے توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت کی درخواست پر کل سماعت کی اسلام آدھائی کورٹ نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر عمیر مجید ملک کی عدم دستیابی کے باعث درخواست زمانت پر سماعت بغیر کر روائی کے بیس نومبر تک ملتبی کر دی اب اس میں آپ کو نومل لگ رہا ہوگا کہ وہ نہیں آسکے تجھی سب ہی عدم دستیابی ہو رہی ہے ایک طرف سپیشل جائی سینٹرل جو ہیں ان کی عدم دستیابی جو اڑیالہ میں عدالت لگنی تھی جیل میں اور دوسری جانب اسلام آدھائی کورٹ میں ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی عدم دستیابی لیکن جہاں پر انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ جسٹس میاں گولیسن اور انگزیب نے کل کی سماعت کا رات گئے تحریری حکم نامہ جاری کیا اور توشہ خانہ ٹو کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت پر سماعت ملتبی ہونے کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا جس میں بتایا گیا کہ سماعت 20 نومبر تک ملتبی کی جاتی ہے ایک صفحے کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اور اس ایک صفحے کے تحریری حکم نامے کے اندر بہت اہم ترین جو ہیں وہ چیزیں اس وقت سامنے آ چکی ہیں اور جنہیں اس وقت سمجھنا ضروری ہے اس میں جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے اس ساری سچویشن میں کہ عمران خان کی درخواست زمانت پر بغیر کا روائی آگے بڑھانے پر کیوں ملتبی ہوئی عمران خان صاحب کی اپلیکیشن اسلام آئی کورٹ کے جسٹس میاں گولیسن اور انگزیب نے اپنے تحریری آرڈر میں اس کے وجہ لکھ دی انہوں نے کہا کہ دو دفعہ کیس کال اپ ہوا لیکن ایف آئی اے کے دو سپیشل وہ پہلے تو جو مین سپیشل پروسیکیوٹر تھے جس نے دلائل دینے تھے اس کا بتایا گیا کہ وہ سپیشل پروسیکیوٹر سپریم کورٹ میں ہے اس لیے کاروائی آگے نہیں بڑھ سکی پھر عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ وہ آج کے بعد 20 نومبر کو دستیاب ہوں گے اس لیے آئندہ تاریخ جو ہے وہ 20 نومبر کی دی گئی ہے یعنی کہ انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ جی ہمارے جو سپیشل پروسیکیوٹر ہیں جو اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ سپریم کورٹ میں بیزی ہیں تو پھر انہوں نے ایک اور سپیشل پروسیکیوٹر لگا دیئے اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو جو دوسرے سپیشل پروسیکیوٹر آئے انہوں نے ایف ای ای کی طرف سے کہہ دیا کہ معاملہ یہ ہے جلچاہب کے جو اصل ہیں انہوں نے یہ آکے یہ کیسا آپ کے سامنے آرگو کرنا ہے تو اس میں یہ چیزیں آپ ان کا ویٹ کر لیں جہاں پر امپورٹن چیز یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے وکیل بریسٹر سلمان صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ اب وہ اگلا ایک پورا ہفتہ آویلیبل نہیں ہوں گے اب ایم ناٹ شور what the reason is کیا وہ باقی عدالتوں میں مصروف ہیں یا کوئی نیجی مصروف ہیں یا ان کے لگاتار سات دن ایک ہفتہ پورا اس میں ان کا مصروف ہونا یہ کچھ questions تو ریز کرتا ہے لیکن اب یہ کیس کی سماعت جو ہے یہ بارہ تاریخ کوئی تھی اب یہ بیس تاریخ کو سلمان صفدر صاحب کی جو availability ہے اس کے اوپر fix کر دی گئی ہے ویسے تو اس سب کے اندر سسٹم جو ہے میں اوورول اگر بات کروں تو سسٹم ایکسپوز ہوئے ہے کہ سسٹم بھاگ رہا ہے اور عمران خند صاحب کی کل درخواست زمانت جو ہے توشا خانہ ٹو کیس میں دو عدالتوں میں یہ معاملہ چل رہا تھا اور دونوں عدالتوں میں سسٹم بھاگا ہے نظام بھاگا ہے اور ایک جانب احفہ یہ کہ سپیشل پروسیکیوٹر پیش نہیں ہو رہے اور اس معاملے کو بسیکلی کرنا کیا ہے اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو بالکل اس طرح سے لے کر چلنا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں ان میں ڈیلے آئے ڈیلینگ ٹاکٹکس اپنائے جائیں اور ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چونکہ اس کیس میں دیار شور کہ عمران خند صاحب کو زمانت مل جانی ہے تو اس لئے یہ گھگ رائے ہوئے ہیں دی وانٹو ویٹ انٹل کہ جی توشا خانہ ٹو کیس تو چلی رہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں عمران خند صاحب کا جواب جب جمع ہوگا تین سو بیالیس کا اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو زمانت ہو بھی گئی تو پھر کیا کر لیں گے وہ بیسیکلی یہ سوچ اپنے ذہن میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں تو ایک منصوبہ ویسے یہ بناتے ہیں ایک منصوبہ اللہ کی ذات بناتی ہے تو we can just hope for the best اللہ تعالیٰ کرم کرے تو چیزیں بہتر ہوئی جاتی ہیں آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ اب عمران خان کو توشا خانہ کیس میں مزید جیل میں رکھنا اب سسٹم کے بس کی بات نہیں رہی کبھی ایک عدالت سے جج چھٹی کر لیتا ہے تو کبھی اڈالیا کے اندر سمات ہی ملتوی ہو جاتی ہے کہ جج صاحب نہیں آسکے یہ سب اب دیلے کرنے کی سٹریٹیجی اپنا رہے ہیں مگر کب تک کیونکہ اب عمران خان کو جیل میں زیادہ دیر تک رکھنا نممکن ہو چکا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ